بیہار میں جنبی بابا صدقی نے ممبائی میں لمبی سیاسی پاری کھیلی انہوں نے راج نیتی سے لے کر سب ہی چھیتروں میں اپنے سمپنگ بنائے بولیورڈ کنیکشن کے چلتے وہ اب سرکیوں میں بھی آئے بولیورڈ کے دو خانوں کے بیچ میں صلح کرانے کا شریع بھی انہیں لیا گیا لیکن بعد اکٹوبر کو جب پورا دیش ویجے دشمی کے جشن میں ڈوبا تھا تب بابا صدقی کی ہتھیا کر دی گئی دیش میں آردک رازدانی ممبائی نے اپنے بولیورڈ کنیکشن کے لیے سرکیوں میں رہنے والے بابا صدقی اب اس دنیا میں نہیں ہے چھانچر سال کے بابا صدقی کی ہتھیا کے ذمہ داری لورنس مشنوی گینگ نے لی ہے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سنوان خان کو سپورٹ کرنے کے لیے بابا صدقی کو اپنی جان کی قیمت چکانی پڑی شریبار کو باندرہ میں گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی ان کی بولیورڈ ستارے ان کے افتار پارٹی میں آتے تھے بیہا کے بیویس آئیں عبدالرحیم کے گھر جن میں جیان الدین سریگی نے چھاتر راجیتی سے اپنے راجیتی کریئر کی شروع بات کی اسی کے ساتھ بعد میں ان کے نام کے آگے بابا جڑ گیا وہ انیس سو ستتر میں کشور کے روپ میں بھارتی راشتری کانگریس میں شابل ہوئے تھے بابا صدقی سنیلدت کے سمپت میں آ کر جلدی اچائی اور پچڑ گئے وہ سب سے پہلو انیس ساسی میں باندھرا تعلق یوگا کانگریس کے مہا سچیف بنے پھر دو ساں کے بھیتری وہ اس کے عدیقش چونے گئے تھے انیس سو اٹھاسی تک وہ مومبائی یوگا کانگریس کے عدیقش پر تک پہنچ گئے اور انیس سو بار میں میں بریہن مومبائی نگر نگم یعنی بی ایم سی میں پارشت چونے گئے اور پھر بیدھائی ایک منتری بنے بابا صدقی کی شاری سائزیش صدقی سے ہوئی تھی اور ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی عرشہ صدقی اور ایک بیٹا جیشان صدقی جیشان راجعہی میں سکری ہے ورطمان میں وہ ویدھائیق ہے پیٹا کے کانگریس روڑنے کے بعد ہی جیشان بھی ان سی پی پہ شامن ہو گئے تھے مومبائی ویسٹ کے ام بیٹھ کر روڑ پہ رہنے والے بابا صدقی نے اپنے جیون میں سبھی ڈلوں کے نیتاؤں سے سمپرک بنایا ان کی پتنی کا نام سہجین صدقی کا اصلی نام الکابندرہ ہے پتا تو چلے بابا صدقی کا بیہار کے گوپال گن سے تعلق تھا بابا صدقی کی بیٹی عرشہ صدقی پیشے سے ڈاکٹر اور ادھمی ہے عرشہ صدقی اپنی سکشہ پوری کرنے کے بعد تھوڑے سمیں کے لیے راجعہی تھی میں بھی شامن ہوئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے یہ چکتسہ کی پڑھائی کی اور انہیں کی ڈاکٹریں کی پڑھائی کی وہ ایک ادھیم ہی ہے انہوں نے سنگیو گھراج امریکہ میں سکوائٹ لیبس جیسی کئی کمپنیوں کی سہہ ستھاپنا کی اس کے علاوہ وہ ایک ہیڈ اور ٹابلٹ کمپنی جیئر سے ایمپیکس کی ستھاپنا کی اس کے ساتھ انہوں نے شوپیسٹ ایک سپورٹ اور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے سی او کے مومے گانے بھائی ہے بتاتے چلے اسی کے سال سال دوزہ ایکیس پہرشہ صدقی نے باندرہ میں کنافا ورل ٹیفے لانچ کیا گیا لانچ کیا تھا اسی کے ساتھ باپا صدقی کے بیٹے جیشان بازنیٹی میں ہے اور برطمان میں منعاشر ویدھان صفحوں میں ویدھا آیا گیا وہ بندرے اسٹ نیوارچن شیطرے سے ویدھا آیا گیا انہوں نے سپانوے میں جن میں ان کا پالن پورشن ایسے موہر میں ہوا جیشان صدقی بنے بریجنٹ یونیورسیٹی لندن یونائٹیڈ کینڈم سے گلوبل مینجمنٹ اور پبلک لیڈرشپ میں اپنی ماسٹر ڈگری پوری کیسی کے ساتھ اپنے کانگریس میں شامل ہوئے اور دوہزار انیس کے چناو میں انہوں نے چناو بھی لڑا اور مہراش ویدھان صفحہ کے پہلے کاریکار کے ساتھ اس کے روپ میں جیتے اسی کے ساتھ انہوں نے باندرہ ایسٹ سیٹ کا پرتنیدھر کیا انہوں نے دوہزار اکیس میں مومبائی بھارتی یوبا کانگریس کا دیکھش بھی نکت کیا گیا بابا صدقی کو مارنے کے لیے شوٹروں نے گزب ہی پلان بنایا تھا درست سے بتاتے چڑے انہوں نے ایک مرشی سپری بھی ساتھ لے کر وہ آئے تھے تاکہ پہلے اس سے بابا صدقی کی آنکھوں میں مرشی سپری ڈال کر ان کو غائل کیا جا سکے مگر اس سے پہلے ہی ہمناوار نے گولیا داگ کر بابا صدقی کو مار لانا پولس نے چوتھے آروپی کو بھی پنجاب سے گرفتار کر لیا ہے جی ہاں بابا صدقی کی حتیاب میں فرہار تیسرے شوٹر کی پہچان ہو گئی ہے اور وہ ترپدیش کے بہرائچ کا رہنے والا ہے وہ دوسرے آروپی دھرم راج کشف کے گاؤ گندارہ کا رہنے والا ہے اور ساتھ ایسا دونوں کی امرہ میں انیس بیس سال کے قریبی ہے دونوں پونے میں ایک کبار کاروباری کے وہاں کام کرتے تھے بہرائچ میں ان کا کوئی بھی کرمیرل ریکارڈ ابھی تک نہیں ملا ہے دونوں آروپی سامانے پریوار کے ہیں تیسرے آروپی کے پہچان شیو کمار گوتم اور شیوہ کے روپے ہوئی ہے بابا صدقی کے مرڈر میں شاند چوتھے آروپی کو بھی سناکت ہو گئی ہے یعنی کہ اس کی بھی اس چوتھے آروپی کا نام محمد جی شانکتر ہے وہ ساتھ جون کو پٹیالا جیل سے بہر آیا تھا بتاتے چلیں اسی کے ساتھ بابا صدقی یعنی کہ نورج بیشنوی گانگ نے سوچل میڈیا پر بوست بیچاری کیا ہے بابا صدقی کے مرڈر سے ریٹیڈ اسی لیے انہوں نے نسپ نیتا بابا صدقی کے حتے کے ذمہ داری اپنے اوپر ہی ہے در سے بتاتے چلیں میڈائی پورٹس کے انرسار اس پوسٹ کی کوئی بھی جانکاری ہم پوشٹی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم بتاتے چلیں کہ میڈیا سوٹروں کے حوالے سے یہ پتا چلا ہے کہ اس گانگ کے ماسٹر مائنڈ لارنس بشنوی گجرات کے ساورمتی جیر کے ہائی سیکورٹی والے وارڈ میں کیا تھا بابا صدقی کے حتے کے بعد سلمان خان کی سلکشہ کافی زیادہ بڑھائی گئی ہے سلمان خان کے گھر گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر بھاری سنکھیا میں پولس کے جوانت کنات کیے گئے ہیں کیونکہ ہتاروں نے لارنس بشنوی گیاں سے اپنا سمبت بتایا ہے ساتھ ساتھ لارنس بشنوی سلمان کو مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں ساتھ ہی بابا صدقی کے کافی قریبی دوست مانے چاہتے ہیں اسے لیے ان کی سلکشہ کڑی کی گئی ہے بتاتے چلے اسی کے ساتھ سلمان خان کی سلکشہ پہ بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور سلمان خان کی سلکشہ کو اور بھی زیادہ کڑا کیا گیا ہے بابا صدقی کے حتے کو لے کر کئی سنسنی کھیش کھلا سے ہو رہے ہیں مومبائی پولس کے مطابق بابا صدقی کے سپاری دے کر مدر کروائے گیا ہے پولس نے بتائے کہ دوہوں شوٹر سے پوستاش کا پتہ چلا ہے کہ انہیں مومبائی کے بہار دو لوگوں کو شوٹ آؤٹ کرنے کو آرڈر ملا تھا بتاتے چلے اسی کے ساتھ انہوں نے شوٹر سے یہ کہا ہے کہ جو بھی سلمان کی مدد کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا مدر کے لیے سبھی شوٹر کو پیسے بھی دیئے گئے تھے ایدھر مومبائی پولس نے دعوی یہ کیا ہے کہ سپاری دینے والے دونوں لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے پولس کے جات سے میں ابھی بھی ابھی تک رولین بشنی کے آنگل نہیں آیا ہے اسی کے ساتھ بتاتے چلے گی شنیدار کی دیگر رات راشتربادی کانگریس پارٹی انسی پی کے نیتہ پاپس سے دیکھی کہ مومبائی کے بانگرہ کھرواری سیگنل کے پاس کولی مار کر ان کو موت کے گھاٹ ہوتارا گیا مومبائی پولس کے کرائیم ببھاک کی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہتیہ میں کھل چار شوٹر سام شامل تھے پولس نے گرفتار دو شوٹروں کی پہچان اجاگر کر دی ہے ایک شوٹر کا نام کرنیل سنگھ ہے اور دوسری کا نام دھرم راج کا شپ ہے کرنیل ہریانہ کا رہنے والا ہے ساتھ ساتھ دھرم راج یو پی کا رہنے والا ہے بتاتے چلے ان میں سے تین نے بابا صدقی پر گولیا برسائی کی تو وہیں ایک شوٹر ان کی ریکی کر رہا تھا یعنی کہ ان پہ نظر رہا تھا ان کے فون کے لوکیشن کی بھی جیٹیلز باقی شوٹروں کے حوالے سے پتہ چل گئی ہیں اور باقی کے شوٹروں کا بھی سامنے چہرہ آ چکا ہے بتاتے چلے راشتر والی کانگریس پارٹی نسی پی کے سینئر لیٹر بابا صدقی کی ہاتھیا بھی اب ہو چکی ہے اور کل ہی ان کا انتیم سانسکار کیا گیا ہے نسی پی ریڈر پر اس وقت ہم نہ کیا گیا جب وہ آفیس میں تھے حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ ان کی ہاتھیا کس ریزن سے کی گئی ہے بابا صدقی نے حالی میں کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر عجیب بابا کی پارٹی کا ہاتھ کھاما تھا بتاتے چلے بابا صدقی کی ہاتھیا ایسے وقت ہی ہے ہی جب مہراشتر میں کچھ ہی دنوں میں ویدھان سبا کا چناؤں ہونے والا تھا اور اس کا اعلان ہونے کی سمحاملہ جتائی جاری تھی لیکن اسی ہی بیچ ان کی ہاتھیا کر دی گئی اس بابا چناؤ آئیوک کی ٹیم پردیش کا دور بھی کر چکی ہے اسی کے ساتھ بتاتے چلے جانکھاری کے نسار بابا صدقی کی کو تین گولیاں لگی ہیں دو ان کے سینے میں اور ایک ان کے پیٹ پی جس کے بعد انہیں لیلواتی ہاؤسپیٹل میں بھرتی کر آئی ہے صدقی کے بیٹے جیشان صدقی کے دفتر بندر کھیرواڑی سگنل کے پاس ان پر گولی باری کی گئے لیلواتی ہاؤسپیٹل میں انہوں نے دم توڑ دیا ہے اور بابا صدقی مہراشت کے سیاست میں بڑا نام ہے تین بار ویدھایاں کرے چکے ہیں بتاتے کہ بابا صدقی پر فائرنگ کی گئی جو کینڈرمن لگئر پولس سٹیشن انتقریت کی گھٹنا بتائی جاری ہے اسی کے ساتھ گھٹنا کی سوشنا ملتے ہیں ممبئی کرائیم برانچ کی ٹیم میں سپورٹ پر پہنچ گئی ہیں ساتھ اس ساتھ وہی اس معاملے میں دو صندقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں سے ایک یو پی تو وہی دوسرا خریانہ کا رہنے والا بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ بتاتے چلے کہ بابا صدقی کے انتیم سنسکا پر ان کے بیٹے پہنچے تھے ساتھ اس ساتھ سلمان خان اور کئی تمام بڑے سٹارز پہنچے تھے انہیں انتیم بدائی دینے کے لیے ان کے بیٹے گی جی شان سے دکھی کی سامنے ویڈیوز بھی آئے ہیں جس میں کہ وہ 32 ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ساتھ اس ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ جب انتیم سنسکا پر کیا گیا تھا لوگ انہیں کافی زبا یاد کر رہی ہیں اسی کے ساتھ سلمان خان بھی وہاں پہ پہنچے تھے جو اپنے آنکھوں میں آس اولے کے درد بھلا حال دیکھت کر رہے تھے فلال اس پہ آپ کی کیا کچھ رہا ہے بہت ہمیں کومنٹ کرتے ہیں ضرور بتائیں ایسے تمام ایلیڈی سبر کو چانے کے لیے چھڑے روانے ساتھ اور دیکھتے رہیں نیکس میں باتیں